یو بی کے زلہ بریلی میں دھول کا غبار چھایا ہوا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں اسپارسٹی کی تحت کام کرائے جا رہے ہیں اور مین مارگوں کی کھودائی ہو رہی ہے جل نگم سیور کی ٹرنک لائن بچھا رہا ہے اس سے اواق مند میں دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دھول بھی خوب اڑا ہی ہے راگیروں کے ساتھ مریض بھی پریشان ہیں کیونکہ اس روڈ پر اسپتال بھی ہیں سب سے زیادہ پریشانی چوکی چورہ سے لے کر قلعہ پل تک ہے چوپلا پل سے اترتے ہی سڑک ٹوٹ گئی ہے اور بھاری گڑے ہو گئے ہیں یہاں جب بھاری واہن گزرتے ہیں تو دھول کا غبار اڑنے لگتا ہے ایک دن پہلے ہی ویدیش سے اپنے دیش لوٹنی پریانکہ چوپڑا کا آواز بھی یہی ہے یہاں بھی دھول کے سبب کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے تین دن پہلے سی ایم یوگی آدیت تینات بریلی آئے تھے تو ترشول ہوای اڈے پر جن پرتی ندیوں اور افسروں کے ساتھ میٹنگ میں گڑے بھرنے کا کام تیدی کے ساتھ کرانے کے لیے کہہ گئے تھے ان کے کہنے کے باوجود چوپلا سے قلعہ مارک کی حالت نہیں بدلی ہے ایک دن پہلے کمیشنر نے بھی یہاں پہنچ کر جائزہ لیا ہے اور نراز کی جتائی ہے سنیے مارکوں کی خراب حالت پر راگیروں اور دکانداروں کا کیا کہنا ہے اور کمیشنر سنیوکتہ سماتدار نے افسروں کو اب کس طرح کے نردیج دیئے ہیں میرا نام بے سیرزا میرا نام بسیم رضا یہ ملعہ روڈ ہو رہا ہے خودرا 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 چھوڑی گاڑی تو مللا ایک آتھ پتھر اڑھل گیا سامنے لگ گیا لڑا جگڑے ہو جائے اور چھوٹی گاڑی میں ایسن بھی ایسن بھی ہو جائے پیسے گاڑی دکھا مار دے تو روک جائے تو یہ تھوڑا نا روڈ کا معاملہ ایسی ہے اور دھول مٹی اڑڑے ساس کی بھی دکھت آرہی لوگوں کو یہ دکھت آرہی ساس لینے دکھت آرہی دھول بہت اڑڑے دھول بہت اڑڑے دھول کی سفائی بھائی بھی نہیں ہو رہی ہے ابھی بھائی نے مارا جالوڑوں ماری تو دھول میں دکھت آرہی دکھان دے بیٹھنے میں ہم تو بیٹھنے میں بہت کھو ہے بھائی کہ ایک گراہ کو تو بیٹھ نہیں سکتے اب یہ چاہتے کہ روڈ اچھا ہو دھول بڑھ رہے ہو بڑیا روڈ بن جائے یہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں مصد روڈ بڑھڑ آ جائے اس سے کیا ایسن بھی ہو جائے تو اپنے کو دکھت ہے اپنے انسان جا رہا ہے جو بھی جا رہا ہے دیلچ کس اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو پتھر گاڑیوں سے نکلتے ہیں وہ لوگوں کو گہل کر دیتے ہیں کسی کا سر بڑھ رہا ہے کسی کا آنکہ لگ رہا ہے کسی کا ہاتھ میں لگ رہا ہے یہ پرسانی ہوتی ہے میرا بہت زیادہ پریسانی ہو رہی ہے اس سے بہت دو دو تفہ تین دن تفہ سفائی کر رہے ہیں مگر گردہ بہت آ رہی ہے بہت مٹی آ رہی ہے نیرے گڑڑے ہیں اس میں کوئی بہت بے چینی بھی ہے اور پریسانی بہت زیادہ ہے ساس نہیں لے جا رہی ہے میرا نام راجندر کمار ہم یہ سب سے زیادہ پریسانی ہوتی ہیں بہت زیادہ یہ سر جان لے بہا ہے ہاں بہت پریسانی ہوتی اور مریج بھی آتے ہیں ان کے لیے بہت پریسانی ہوتی پریسانی دم گھٹنے لگتا ہے سر دھواں سے مٹی سے جب سے یہ روڈ دھول بٹی اڑ رہی تب سے ہاں نئی بنا صحیح سے نئی بنا ایسے ہی کر کے چلے گئے پتھر بھی کئی بار آتے ہیں ہمارے سپاٹک میں لگتے ہیں بہت تیجی سے کبھی پیر میں لگتے ہیں آگے کبھی پیٹ میں لگتے ہیں آگے ٹائر کے نیچے جو پتھر پڑتا ہے وہ تیجی سے گولی طرح لگتا آگے ہاں بہت زیادہ گھٹن سی محسوس ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں سر جلدی سے جلدی سڑک بن جائے یہ بائی کنٹسٹر کے پیسے اس پہ گئی ہے یہ بہت ہی ہے موسیقی